سلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لا لائرز آن لائن میں حاضر خدمت آج کا جو ٹاپک ہے ناقص تفتیش اگر کوئی تفتیشی ناقص تفتیش کرے گا اس کی سزا ملے گی اور کیا قانون میں سزا ہے اس بارے میں ہم ڈسکیشن کریں گے اور کچھ اگزیمپل کا بھی حوالہ جات دیں گے قانون عدالت آلیہ کی ججمنٹ کا بھی حوالہ دیں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کرنے جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کا نوٹیفکیشن محصول ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں اور اپنے دوستو عزیز وکاروں کو بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ ایک ویل فیر کا چینل ہے قانونی رہنمائی کا چینل ہے قانونی انفرمیشن کا چینل ہے اگر کسی بھائی بیان کو کوئی پرابلمز ہو قانون کے بارے میں کسی بھی تو آپ مجھے بلا چچک آپ مجھے کال کر کے آپ مجھے ویڈس اپ میرا جو سکرین کے اوپر میرا نمبر جو آ رہا ہوتا ہے تو اس میں میرے ڈسکرپشن میں بھی میرے نمبر دیا ہوتا ہے تو آپ مجھے ویڈس اپ کر کے وائس میسج کر دیا کریں تاکہ میں جب فری ہوتا ہوں تو وائس میسج سن کے اس کا رپلائے کر سکو تو یہ اور اگر کسی دوست کا میں رپلائے نہیں کر پاتا تو میں اڈوانس دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ دوستو موسیل لوگ ہے کیونکہ میرا مشورہ فیس کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے میری اور میری کوشش ہوتی ہے خدمت خلق ہے اور میری ویڈیو کو آپ پلیز آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کی طرح اور بھی کئی دوست ہوتے ہیں جن کو قانونی رہنمائی نہیں ہوتی میلوں معلومات نہیں ہوتی کیونکہ بائیس کروڑ آبادی میں سے کوئی ایک آدھا بندہ بھی آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو جاتا ہے تو اس کا مجھے بھی سواہ ملے گا آپ کو بھی سواہ ملے گا اب اگر کوئی پلیس آفیسر آپ کی کسی مقدمہ میں آپ کسی مقدمہ میں مدعی ہیں یا اکیوز ہیں تو اس میں تفتیش شی آفیسر جو ہوتا ہے وہ تفتیش ناقص تفتیش کرتا ہے اس میں بغیادہ ایٹھی سکورڈ میں دہشت کر دی کورٹ نے تفتیش شی آفیسر کو سزا سنا دی اس کی تفتیش ناقص تھی اس میں دوزار اکیس پی سی آر ایل جے ٹو ایٹ فائی پیج ہے اس ججمنٹ کا ناقص تفتیش کی سزا عدالت انہیں ناقص تفتیش کرنے والے پر دہشت گردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت دفعہ ٹونٹی سیمن کے تحت دو تفتیشی آفیسر کو چھے ماہ قید با مشکت اور پچاس ہزار جرمانہ کی سزا سنا دی دوستو دیکھیں اس طرح کہ اگر ہمارے ججی صاحبان ہماری کوٹ ہماری عدلیہ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہمارا انصاف ایک مظلوم کو اس غریب کو اس کو انصاف لازمی ملے گا ہماری پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے انتہائی جب پیسہ لگ جاتا ہے تو وہ ایک حق دار کو اس کا حق نہیں دیتے میں اگزیمپل دوں گا میرے پاس ایک مرڈر کیس ہے تین سو دو کا کیس ہے اس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اب ایک اور شخص تھا اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا لیکن موقع پہ وہ مجود نہیں تھا اس شخص نے دو شادیاں کی ہوتی وہ اپنی پہلی بیوی سے دوسری بیوی کے پاس آتا اب اس نے اپنی بیوی کو کوئی آیا اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارے بات میزی کوئی کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی اب اس کی بیوی نے تین بجے کے قریب تین چار بجے کے قریب اپنی ماں کو کال کی کہ مجھے میرا ہزبینڈ مجھے قتل کر رہا ہے مجھے مار رہا ہے مجھے مار دے گا جلدی ہو مجھے چھڑا ہو اب کیا ہوتا ہے وہ لوگ پندرہ منٹ تک اس کے گھر میں پہنچتے ہیں وہ مدیعہ جو کہتے ہیں جو ایف ای ایر کے اندر جو لکھا ہے میں ایف ای ایر کی بات کروں ایف ای ایر میں اس نے صرف اس کے ہزبینڈ کو مدیعہ نے اس کے ہزبینڈ کو یعنی کہ نامزد ایف ای ایر کیا ہوا اب ہوتا گیا ہے کہ وہ موقع پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی اس کا جو دماد ہے اس کی بیٹی کو مار رہا ہے گلے میں دبٹا دیا ہوا ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے اس کی پیٹ میں ٹانگ لگا دیتا ہے اسی طرح اس کا بیٹ ہے اس کا ایک بیٹا اور اس کا جو ملے دار تھا وہ بھی ایسا آیا ہوتا اس نے ان کی مدد سے اس نے اپنے دماد کو پکڑا اور وان فائپے کال کی پولیس نے رنگے ہاتھوں اس بندے کو پکڑ لیا جب اس نے اپنی بیوی بیوی بیٹی کو دیکھا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب یہ ہے ایف ایہ جو اس نے دیکھا اب پولیس نے انویسٹیگیشن کیا ہی پولیس نے انویسٹیگیشن میں اس کے جو مرنے والی جو تھی اس کے ہسپینڈ کو کیا کیا بری کر دیا بائیزت اور اس کا جو ایک پہلا ریلیشن جس لڑکے کے ساتھ تھا اس کو گناہگار کر کے چلان کر دیا گرفتار کیا بعد میں اور اس کو چلان کر دیا یہ ہے تفتیش اب میرے پاس کیس آیا بندہ کوئی چار ماہ سے اندر تھا سیشن سے اس کی بیر خارج ہو گئی تھی ہائی کورٹ میں میں نے اس کی بیل موو کی اور وازیل الحمدللہ اس کی بیل کنفرم ہو گی ٹرائل ہوا ٹرائل کے اندر بھی اس مدیعہ نے وہی کہا کہ اس کے دماد نے ہی اس کو کیا اب دماد نے کیا کیا بھاری ماؤنٹ بھاری رقم پولیس کو دے دی اور انہوں نے جو ایف آئی ایر کے اندر نامزد ملزم تھا اس کو بائزد بری کر گیا ایک تیسرا دور سے بندہ اس کو اس میں ڈال دیا کہ یہ اس نے قتل کیا اور اس کو ساری رات ننگا اس کو کمرے کے اندر لٹکائے رکھا اور مجبور ہوکے اس بندے نے کہا جی میں ہی قتل کی تاج تو پھر کیا ہوا اس نے اقرار کر لیا انویسٹیگیشن کے اندر جب اگر کوئی پولیس زبردست تھی جب ٹرائل چودہ دن کے بعد جو بھی ملزم کو جو بیان ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اقرار زبردستی اقرار کروایا گیا اسے اب وہ ٹرائل فائنل مرحل میں اب اس نے بری ہو جانا ہے کیونکہ جیرہ میں اور جو کوئی سوالات جو شہادت ہوئی ہے اس کے میں اس اس کے اس مربندے کا کوئی رول نہیں ہے وہ سارا کا سارا ملبا اس کی بیٹی کے اس کے دماد پر آ رہا ہے کیونکہ اس کو رنگیتو پولیس نے بھی پکڑا سارا کوئی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں پیسے کی خاطر اپنا زمیر بیج دیتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر جھوٹ بور کا رشوت لے کر اپنے بچوں کی خاطر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کل نفسا زکات الموت موت کا زک ہر جانتار چیز نے چکھنا ہر بندے نے جانا ہر بندے نے دنیا سے کچھ کر جانا ہے کوئی چھوٹی عمر میں جا رہا ہے کوئی بڑی عمر میں جا رہا ہے کوئی درمیانی عمر میں جا رہا ہے کوئی بڑے بڑا ہو کر جا رہا ہے تو لہٰذا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں عدیش شریف ہے یہ بھی دوستو اب اس میں جید صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کیا کہ ناقص تفتیش کرنے کی سزا میں عدالت نے دہشت گردی ایکٹو منی سو ستانوے کے تحت دفعہ ٹونٹی سیون دو تفتیشی افسران کو چھ ماہ سزا دے دی قید با مشکت اور پچاس ہزار جرمانہ کی سزا دی گئی اب دوستو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ نوکری سے بھی گئے آپ کو پتہ سزا ایک منٹ کی بھی ہو تو بندہ سرکاری مرازم فارغ ہو جاتا ہے وہ نوکری سے بھی گئے اور فارغ ہو گئے اب جس کے لئے اس نے فراڈ کیا ناقص کی پیسہ لیا بچوں کے لئے جس کے لئے بھی کیا اب کیا فائدہ ہوا باعزت طریقے سے نوکری کرتے پینشن ملتی ریٹائرمنٹ ملتی اور باقی زندگی گزارتے دنیا پہ رہ جائنا جن کے لئے فراڈ کریں بچوں کے لئے فراڈ کریں یہ پتہ ہے کل کو بچے آپ کے ہیں یا نہیں تو یہ جاجبن دوہزار اکیس پی سی آر ایل جے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم